سلام علیکم فرینڈس میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال سٹوریز فرینڈس اگر آج کے دور میں پانی میں رہنے والی سب سے بڑی جیب کی بات کریں تو وہ ہے بلو ویل انفیکٹ اگر بلو ویل کو اپنی زمین کے جانوروں کے ساتھ کمپیر کریں تو تب بھی یہ سب سے بڑی جیب بھی ہوگی فرینڈس ہماری دنیا تقریباً ساڑھے چار سو کروڑ سال پرانی ہے تو کیا اتنے لمبے عرصے میں صرف بلو ویل ہی سب سے بڑی جاندار جیب رہی ہوگی فرینڈس ویسے بلو ویل کو مچھلی کہنا تو غلط ہوگا کیونکہ یہ ایک میمل سکروپ کی جیب ہے اس لیے مچھلیوں کے لحاظ سے آج کے دور میں سب سے بڑی مچھلی ہے دی گریٹ وائٹ شارک فرینڈس ان کی لیندھ قریب 18 سے 20 فٹ کے درمیان میں ہوتی ہے لیکن فرینڈس جس طرح لاکھوں سال پہلے ہماری زمین پر ڈائنسور ایگزیسٹ کرتے تھے بلکل اسی طرح ایک اور جیب اس دنیا میں موجود تھا اور اس کا نام ہے میگلاڈون فرینڈس میگلاڈون آج سے قریب 25 لاکھ سال پہلے سمندر پر راج کرتی تھی اور اس کی لنبائی تقریباً 60 سے 80 فٹ کے درمیان میں ہوتی تھی اور اس کا جبڑا تقریباً 3 میٹر تک کا ہوتا تھا جس کے سامنے ایک عام انسان تو کچھ بھی نہیں ہے فرینڈس ان کا وزن تقریباً 100 ٹن تک کا ہوتا تھا فرینڈس میگلاڈون اتنی بڑی تھی کہ اسے ہر روز ایک بڑی غزہ کی ضرورت ہوتی تھی جو کہ ایک ٹن تک ہو سکتی تھی فرینڈس میگلاڈون کے بچوں کا وزن 3 سے 4 ٹن تک کا ہوتا تھا اور لمبائی 10 فٹ تک ہوتی تھی فرینڈس میگلاڈون کے بچوں کی پیدائش سمندر کے ان علاقوں میں ہوتی تھی کیونکہ میگلاڈون جیسی مچھلیوں کو جینے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی اس لیے آپ سبھی فرینڈس نے میریانا ٹرینڈ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا فرینڈس میریانا ٹرینڈ سمندر کا سب سے گہرہ ترین علاقہ ہے یہ علاقہ پیسیفکوشن کے ویسٹ میں اور میریانا آئس لینڈ یعنی میریانا جزیروں کے قریب موجود ہے اور اسی لیے اسے میریانا ٹرینڈ کہتے ہیں فرینڈس سمندر کے اس علاقے کی لمبائی ڈیڑھ ہزار میٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کی گہرائی تقریباً چھتیس ہزار فیٹ کے قریب ہے یعنی اگر آپ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی مونٹ ایوریسٹ کو بھی میریانا ٹرینڈ میں ڈال دیں گے تو تب بھی میریانا ٹرینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرینڈس اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میریانا ٹرینڈ میں کون کون سی مخلوق ریٹی ہوگی تو فرینڈس کہانی شروع ہوتی ہے نائنٹین ایٹی فائف میں جس نے سب سائنٹس کو ہلا کے رکھ دیا ہوا کچھ یوں کہ ایک امریکن شپ جس کا نام تھا دا گرومل چیلنجرز اس شپ نے میریانا ٹرینڈ میں ایک ہیچ ہوگ نامی ڈیوائز بھیجی تاکہ میریانا ٹرینڈ کے بارے میں ڈسکوری کی جائے شپ میں اس ڈیوائز کو کمپیوٹر کے ذریعے مونیٹر کیا جا رہا تھا اچانک شپ کے کریو میمبرز کو ڈیوائز کے آس پاس انتہائی عجیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور پھر ان کی ڈیوائز کو کسی چیز نے پوری طاقت سے نیچے کی طرف کھیچنا شروع کر دیا فرینڈس یہ طاقت اتنی زیادہ تھی کہ یہ ڈیوائز شپ سے ٹوٹنے ہی والی تھی شپ کے لوگوں نے اور ریسرچرز نے فوراں اس ڈیوائز کو واپس اوپر لانے کی کوشش شروع کر دی اور کافی دیر کے بعد آخر کار اس ڈیوائز کو نیچے سے جس نے بھی پکڑا ہوا تھا چھوڑ دیا فرینڈس جب یہ ڈیوائز اوپر آئی تو کریو میمبرز حیران ہو گئے کیونکہ اس ڈیوائز پر کسی مونسٹر جیسی مخلوقے دانتوں کے نشان تھے اور یہ دانتوں کے نشان اتنے بڑے اور گہرے تھے کہ ڈیوائز پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی تھی لیکن اس بات کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ ڈیوائز میریانا ٹرینچ میں کسی بہت بڑی چٹان میں پھز گئی تھی لیکن جس جگہ یہ ڈیوائز بھیجی گئی تھی وہاں ایسی کوئی بھی چٹان موجود ہی نہیں تھی اور پھر وہ خوفناک آوازیں کس کی تھی فرینڈس کافی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میگلیڈون کا کام تھا لیکن کہا گیا ہے کہ میگلیڈون کی نسل تو لاکھوں سال پہلے ہی ختم ہو گئی ہے فرینڈس کچھ عرصہ پہلے ریسرچرز کو میریانا آئیز لینڈ کے پاس ایک دانت ملا شروع میں تو لوگوں کو لگا کہ یہ ایک پتھر ہے لیکن ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ وہ میگلیڈون کا دانت تھا جب اس دانت کی ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دانت لاکھوں سال پرانا نہیں بلکہ صرف دس ہزار سال پرانا ہے اور یہ بات چکا دنے والی تھی کہ میگلیڈون آج بھی سمندر میں زندہ ہے اور کہیں شکار کر رہی ہے تو فرینڈس آپ کو کیا لگتا ہے میگلیڈون آج بھی زندہ ہے یا نہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہر بار کی طرح کچھ نیا سیفنے کو ضرور ملا ہوگا تو فرینڈس اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں مجد اجازت اللہ حافظ